اہل حدیث کی ایک اپری سخصیت عربیت کے قادر القلام فن حدیث و تفسیر کے باہر امائی دین جماعت کے نام و ردیب و خطیب میری مراد ماہرِ لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے میں مولانا کا استقبال اس شعر سے کرتا ہوں کہ علم و آدم میں جس کی بڑی دھون دھام ہے علم و آدم میں جس کی بڑی دھون دھام ہے مہر و عفا خلوص کا جو پیش امام ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں جس کی تشریف لائیں اور خطاب جب 까36 سلام علیکم خطاب اللہ موسیقی 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 تو کسی کو قتل کر دے گا یہ قوت غزبیہ کا اپنے ٹریک بدل لینا ہے جس کے وجہ سے انسان بے قابو ہو کر کے ایک آدمی جان لے لیتا ہے قتل کر دیتا ہے اور ایک کا قوت شاہوانی ہے اگر شادی ہو گئی ہے اس قوت کو صحیح ٹریک پر رکھ رہا ہے استعمال کر رہا ہے سب سے بڑا خوش نصیب ہے اور اگر یہ قوت ٹریک بدل دے تو آدمی ذرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں کتی بڑی بات کرتے ہیں حضرت اللہ میں نے تین یہ رکھتا ہے تین چیزیں تین چیزوں پر ایک لتیوہ یاد آیا دیان کروں کسی کے ذہن میں اپنے افکار کو ڈال دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی بہت بڑا کام ہوتی اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہوتی اب آپ لوگ بڑھے ہوئے ہیں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں وہ بڑھ بڑھ جائے تو اپنے افکار کو کسی کے ذہن میں ڈال دینا یہ دنیا کا بہت مشکل عمر ہے بہت مشکل کام یہ پہلا کام ہے دوسرا کام کسی کے پیسے کو اپنی جیب میں لے آنا یہ دوسرا مشکل کام اور تیسرا کام یہ ہے کہ دونوں کام کر لے پہلا کام کرنے والا اس کو پروفیسر کہا جاتا ہے دوسرا کام کرنے والا کہ دوسرے کے پیسے کو اپنے جیب میں لے آئے اسے بزنس منٹ کہا جاتا ہے اور اگر دونوں کام کر لے تو وہ بیوی کہلاتی ہے اسی وجہ سے حدیث پاک سن لے حدیث حدیث آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث پاک میں دو مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اے لوگوں عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو میں تمہیں اس کی وسیعت کرتا ہوں دونوں کام ایک ساتھ کر لیتی ہے جو کام ایک پروفیسر کا ہوتا ہے جو کام ایک بزنس منٹ کا ہوتا ہے اکیلے کر لیتی ہے یہ جی موضوع اگل تگو ہے سب سے بڑا نیک کام کہ اس سے بڑا نیک کام کوئی ہوتا ہی نہیں اور اس کا جو اپوزٹ ہے دنیا کا سب سے خراب کام ہوئی ہے جسا ہم شیف کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ جانتے ہیں اسی کلمہ کے لیے جنوں اور انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو نہ انسان پیدا کیے جاتے ہیں اور جنہ پیدا کیا جاتے ہیں دلیل اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِعْوَدُونَ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اسی کا نام توحید عبادت ہے عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر لینا یہی بات لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے جس کو ہم توحید عبادت کہیں یہ کلمہ نہ ہوتا تو نہ جنہ پیدا کیا جاتے ہیں نہ انسان ہم ہوتے ہی نہیں اور ایک بات یاد رکھو یہ کلمہ جب تک ہے تب تک یہ کائنات ہے یہ کلمہ جس دن نہیں رہا اس کائنات کے اوپر سورہ اسرافیل کو تاریخ کر دیا ہے دلیل دلیل یہ حدیث بات وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ رواہ التلمیدی کی کتاب الفتن حضرت امام التلمیدی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی تلمیدی شریف کتاب الفتن کہتا لائے راوی حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا یہ اللہ اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہلی اللہ اللہ کہتے رہے ہیں نہیں اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے آئیے ایک حدیث پاک سے اس اجمال کی تفصیل لے لیتے ہیں حدیث انس بن مالکی سے جسے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ مصند احمد کے اندر لائے روایت اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنو قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ رواو احمد بن مصندی حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مصند احمد کے اندر لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا اس قائنات میں موجود رہے گا اس دنیا میں موجود رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت اس رافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں کہ اس وقت کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں بچائے ہوگی پتہ کیا چلا کہ جس طرح انسان کے بطن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم روح کہتے ہیں جب تک وہ رہتی ہے تب تک انسان سوچتا ہے چلتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے شادی بیا کرتا ہے پڑتا ہے پڑھاتا ہے وغیر وغیر یہ چیز نکل جاتی ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے یہ زمین پر رکھنے کے لائق نہیں ہے کمرے میں سے نکال لو کار میں سے نکال لو دکان میں سے نکال لو اب یہ دکان میں بیٹھنے کے لائق نہیں یہ کمرے میں سونے کے لائق نہیں اور جس بینگلوں کو اس نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا بڑے چاہوں سے بنایا تھا اور بنانے میں اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی بائی حک اور بائی کرک کسی بھی طریقے سے مال کمایا حرچے آئے درخسیتم الترسیدہ سمرواز کھیچا اور بنایا اب روح نکل گئی گھر والے کہہ رہے ہیں اب یہ کمرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے جس کار کو اس نے حرام و حلال کی تمیز کی وغیر خریدی تھی کہتے ہیں اب یہ کار میں بیٹھنے کے لائق نہیں اچھا یہ زمین پر چلنے کے لائق زمین پر رکھنے کے قابل نہیں کمرے میں رکھنے کے قابل نہیں کار میں بیٹھانے کے قابل نہیں بیٹھنے کے قابل نہیں زمین پر رکھنے کے قابل نہیں کیوں اس لئے کہ چھوڑ دیں گے تو گندہ نہیں پیل جائے گی کہاں ڈال دینا زمین کھوڑ کر کے اس کو منو من مٹی کے نیچے ڈال دو ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ ایک چیز نکل گئی جسے ہم روح کہتے ہیں تو آدمی کے بدن میں جب تک روح ہے تب تک وہ انسان ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہی چیز نکل گئی تو بیمانہ ہو گیا ایسے ہی اس کائنات کی روح لا الہ الا اللہ ہے جب تک اس کائنات میں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا رہے گا ایک بھی اس کلمے کو پڑھنے والا رہے گا اس پر عقیدہ رکھنے والا ہوگا تب تک کائنات کی نفس پھڑکتی رہے گی کائنات کا دل دھڑکتا رہے گا اور اگر ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہا کائنات کے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی اس کی نفس رک جائیں گی اور نفس کا رک جانا اور دل کی دھڑکنوں کا رک جانا موت کی دلیل ہے یہ کائنات مر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو حکم دے کہ سور خوب دیا جائے اس کائنات کے نظام درہم برہم کر دیا تو کائنات کی روح کائنات کی جان اس کائنات کی بقاہ اسی کلمے پر ہے تو میں نے جو دعویٰ کیا کہ اگر یہ کلمہ نہ ہوتا نہ جننات پیدا کیا جاتے نہ انسان پیدا کیا جاتے اور اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو کائنات نہیں برائی جاتی اور یہ کلمہ جب تک رہے گا کائنات رہے گی کلمہ نہیں رہا کائنات کو سور اسرافیل کے حوالے کر دیا گیا کر دیا گیا یہ وہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اوٹ کی اوجری لاکر آپ کے بدر موبائلٹ کے اوپر ڈال دی جاتی سر کے اوپر ڈال دی جاتی آپ سر نے اٹھا پاتے تھے حضرت فاطمہ آتی روتے ہوئے اوجری اٹھانے کی کوشش کر دی یہ وہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے حضرت بلان حبشی رضی اللہ تعالیٰ رہو کو ریکستان مکہ میں گھسینا جاتا تھا مارا جاتا تھا اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ حبر تمام مسلمان جتنے بھی مکہ میں تھے اس کلمہ کے ماننے کی وجہ سے مکہ کا ماحول ابو زابل کا قید خانہ یا سائی بیریہ کا میدان ملی جاتا تھا کیا کیا تکلیفے نہیں اٹھائیے صاحب اکرام نے اس کلمہ کے لئے تیرہ سال تک نماز فرض نہیں تیرہ سال تک روزے فرض نہیں ہوئے تیرہ سال تک حج فرض نہیں ہوا تیرہ سال تک کوئی عبادت فرض نہیں کی گئی تیرہ سال تک صرف اور صرف اسی کلمہ کے مفہوم کو ذہن نشین کرایا گیا کلو میں اتارا گیا اور کہا گیا کہ اس کلمہ کو جس نے سمجھ لیا اس کلمہ کو سمجھنے کے بعد جس نے اس کو اوپر عمل کر دیا ارے تمہیں دکان کے لئے ترستے ہو تمہیں مکان کے لئے ترستے ہو تمہیں بینگلوں کے لئے ترستے ہو ارے پوری دنیا تمہارے حوالے کر دی جائے گی اور آخرت تمہارے حوالے دلیل دلیل یہ حدیثت آگ وانیل اشعس ابن سلیم انقال وانیل اشعس ابن سلیم انقال سمیت رجلا فی امرت فی امرت زبیری فی امرت ابن زبیری قال سمیت رجلا فی سوق اقاد یقول یا ایوہ الناس قولوا لا الہ اللہ تفلعو ورجل یتبعو یقول ان هذا یرینو ان یسدکم انالیہ دیکن فایدن نبی وابو جہل رباو احمد فرم سنده حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث باق کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب محمد احمد کے اندل آئے حضرت ابن زبیر کی حکومت میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو یہ بیان کرتے سنا کہ مکہ کی جو ایک مارکٹ ہے جسے آرڈی سوق کہتے سوق اس بازار کا نام مارکٹ کا نام اوکاز مارکٹ سوق اوکاز اس میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کھڑا ہے یہ کون ہے یہ کس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا کہ سمیت رجلن میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے بازار میں کھڑے ہوگے اے لوگوں تم اپنی دکانوں میں مست خرید اور فروغ سمیں دیزی ہو اور تم اسی کو کامیابی سبستے ہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیابی کہہ یا ایوہ الناس قول لا الہ اللہ تفلعو اے لوگوں میں ایک کلمہ لے کر آیا ہوں اگر یہ کلمہ تم مال لو دل کی گہرانیوں میں اتار لو اس کے اوپر عمل کر لو اس کے ناتط بن جاؤ تفلعو میں فلاح کی زمانت دیتا ہوں فلاح سمجھتے کس بولتے نہیں سمجھتے آج تک آپ لوگ نے فلاح کا مطلب نہیں سمجھ فلاح کس کو بولتے کامیابی فلاح سکس سکس فلاح کا ایک دوسرا ہی مان ہے اس کا ایک الگ مان فلاح کا مطلب ہے ایسی کامیابی جو مل کر ختم نہیں دنیا کے اندر کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو مل کر ختم نہ ہو ایک آدمی بہت بڑا کرکٹر ہے وہ کرکٹ میں اپنا کیریئر بناتا ہے کیا کر رہے آپ کیریئر بنا رہا ہوں موت اس کیریئر کو ختم کر دیتا رہا رہا کیا کر رہے آپ امیدیس کرنا چاہو بڑھلا ڈاکٹر بننا چاہو اس وقت کیریئر بنانا چاہو موت اس کیریئر کو یہ ختم کر دیتا دیتا اس وقت تک تھا جب تک اس کے بدن میں روح تھی سار معاملہ یہ ختم ہو گیا تو ایسی کامیابی آپ کیوں حاصل کریں جو کامیابی مل کر حاصل نکل جا ہے جوانی آہ ہے اس جوانی آدمی جان سکتا ہے ہم لوگ تو بڑے ہوئے جوان ہے وہ اس قدر و قیمت کو پہچان ہے یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت ہے جوانی اس کا لمح نعمہ بہت خیمت ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ساتھ تھے نو تھے بیان پران ایک ایک اور بھانتے یہ کس لیے بھاگے اپنے شہر سے بتا سکتے توحید کی بھاگے توحید کیلئے اپنے سب کچھ چھوڑ دیا میں آپ نوجوان اسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی لاہ 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 کے دے دی تربان کر دی اپنی زندگی آپ نوجوان ہیں آپ لکھ کر دے سکتے چھوڑیس گھنٹے میں اللہ اور اس کے رسول کے لئے آپ کے پاس کتنا وقت دیتے سارا وقت آپ دنیا کے لئے وہ بھی تو دے جن کو اس حابی کہا جاتا ہے تب ہی پڑھتے نا آپ وہ بھی نوجوان تھے آپ کی طرح تھے انہوں فقیت ارے وہ نوجوان تھے اللہ فرماتا ہے اللہ کی توحید کو اپنے دل میں اتارا صدا کیا ملی ان کو پکڑو اور سولی پر چڑھا تو اللہ تمہار کو تعالی سب سے بڑی نشانی بنا دیا 300 سال تک سوتے رہے اور جب جا گے کہ چند پل وغیر وغیر نشانی بنا دیا گیا تو فلاح وہ ہے قرآن کی نگاہ میں شریعت میں جو مل کر ختم جوانی ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے خوبصورتی ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے نعمت ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے بنگلہ حسن نکل جاتا گاری حسن نکل موت ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اللہ فرماتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ جو نعمت دیں گے وہ ختم نہیں ہوگی جوانی دیں گے جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی نعمتیں نہیں کہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی یہ در نہیں رہے گا کہ مر جانے والے ہو جنت میں آنے والے کو موت نہیں آئی اللہ تو جنت کی آتحاد سنا جائے ایسی کامیابی کی طرف آتھ کبھلایا جاتا ہے نعمی کہا جانا یا ایو الناس قول لا الہ اللہ تفلعو یہ ہمارا نوی کہہ رہا ہے کہا بازار یوکاز میں تے لوگو تم دکانوں میں بیٹھ کر وہا کامیابی ڈھوک رہو میں بتاتا ہوں کامیابی کامیابی یہاں ہے یہاں ہے کامیابی در ہے جو مل کر ختم تم دنیا کی کامیابی چاہت ہو میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی زمانت دیتا شاید یہ کلمہ مان دو آپ مواز سے ہٹے پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے ایک روایط میں ابو لاحب جو آپ کا چاہے اس روایط کے اندر جو میں نے پڑھا ابو جیل یہ دونوں اندیائی شیطان اندیائی بدماش یہ پیچھے جاتے دو اور اب یہ پیچھے آیا ارے یہ میرا بھکیز پاگل ہے اپنے باپ دارہ کے دین سے دماغ خراب ہو گئے اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے ہٹا دے انہ یرید ایس سدکم ان آلیہتی تمہارے معبودوں سے تمہارا رابطہ کٹ کٹ دے رابطہ کٹ کر دے تو ایک نکتہ اور ملا پہلا نکتہ تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیاب لا الہ اللہ ہوگے ہے اس قلمہ کے اندر چھپی ہوئی ہے اور دوسری کا دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آپ لا الہ اللہ کی دعوت دیں گے پیچھے سے لوگ آ کر کے اس دعوت کی تربیت کرنے کی کوشش کریں یہ جانگی ہے وہاں پیچھے ابو جانو ابو لہب لگے تھے اس قماش کے اس قماش کے لوگ آپ کے پیچھے قیامت تک لگے رہے لہذا نبی اپنا کام کرنا ہے تو ہمیں توحید کا کام کرنا الہ اللہ کو پیچھے جو اس کے مخالفت کر رہے ہمیں ان کے مخالفت اپر دیان نہیں دینا مخالفت ہون نہیں والی اس کلیبوں کو لے جو بھی آگے بڑھے گا پیچھے سے آنے والا بولے سامنے سر جکا دو ان کے سامنے سر جکا دو ان سب کو ملا کر دے رہا ہے یہ تو ایک نکتہ اور بتا دو پاور جانتے پاور تو بتا رو ہے نکل گئی تو پوری کائنات دیکھا اور پاور بتا تو وزن ہوتا ہے لفظوں کا وزن ہوتا ہے کائنات پہ ہر ایک وزن ہوتا ہے اس کا بزر آپ دیکھ دیں حدیث بھار عبداللہ عمری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ س یخلص رجلا من امتی لہو تسرون و تسعون سجل 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 مد البصر فیقول لہو ادن کن من حادش اظلم اکتب حافظ فیقول لا یا رب فیقول بنا ان لک ان دی حسن وان نه لازل ما علیگا اليوم فیخورج له بطاقة فی اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد عبد ورسول فیقول محضور وزنك فیقول ما هذه البطاقة ما هذه سجل فتسقل البطاقة ولا يسقل مع اسم اللہ شیئ اعوه التربرانی روایت اسی طرح راوی حضرت عبداللہ بن عمر غور سے سنیئے حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے کہ نبی عکم صلی اللہ نے رشایت فرمایا کہ ایک آدم اللہ کے حضور پیش ہو اللہ ہے نہ کوئی وخیل ہے نہ کوئی ترجوان ہے بائیں دیکھ رہا ہے تو اس کا کرتوت بائیں دیکھ رہا ہے تو اس کے کرتوت اور پیچھے تو مڑ کر دیکھنے کی اس کو حمد ہی نہیں ہے اس لئے سامنے اللہ ہے یمین یسار حیران ہے کوئی ترجمان نہیں کوئی اس کے بطالت کرنے والا نہیں اللہ سامنے بندہ کھڑا ہے لا او اس کے دفتر اب کرتوتوں کے دفتر لائے یہ کتے تیسون و تیسرون سی جلن ننانوے دفتر اتتا بڑا دنے گار رہے ننانوے دفاتر میں کتے گناہوں کے انداز رگ ہے ننانوے دفتر ہے حدیث آئیے چلو بھئی ننانوے دفتر ہے ایک دفتر کتنا بڑا ہے کلو سی جلن مدل بس میری نگا وہاں تک پہنچ رہی وہ جو آتنی مار کھڑے ہوئے اس سے آگے میں نہیں دیکھ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک صرف ایک دفتر ہے اس کے گناہ ہوئے اتنا بڑا پاکی ہے دفتر گناہ جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے ایک دفتر ہے آج اس طریقے کے اٹھانوے دفتر ہو رہے ہیں ملا کر کے نیرنان کھولا جا دکھائے جا دکھا دیا گیا اب اللہ پوچھے گا یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں سے کسی گناہ کا کسی کرتو کا تجھے انکار ہے بول سکتا ہے کہ میں نہیں کیا گناہ دیکھ کر کے ویسے کپکپا رہا ہوگا کانپ رہا ہوگا کہے اللہ یارب نے محل لف اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہ نہیں بولے گا غالی کی طرح کی گبال آیا جائے لیکن والے تو فرشتے تھے ہم میں کا کوئی گبال ہونا چاہے انسانوں میں کا تب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نا حق آدمی کوئی ہمارا دھمے تحریر بٹھا فرشتوں نے لکھ لیا ہم ماننے والے کوئی آدمی جو ہماری جنس کا وہ لائے جائے وہ گواہی دے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نا حق آدمی کوئی ہمار تا یہ بندہ ہتھیار ڈال دے گا اللہ فرمائے گا تُم کن میں آدھ شیعہ یہ جو لکھا گیا اس میں کسی نے گناہ کا انکار ہے اب ظلمہ کر کر تا بطیل حافظ دون کیا ہمارے نگرانی کرنے والے جو لکھنے والے تھے کیا انہوں نے کوئی غلط بات لکھ دیئے فیقول لا یا رب جو کچھ لکھا گیا ہے برحق ساری لکھا گیا مجھے کسی گناہ کا انکار نہیں میرے رب میں نے کیا بندے نے ہتھیار ڈال لیا تو تیرے پاس کوئی نیکی نہیں اے لاب اتنے سارے گناہ ہے مجھے کوئی نیکیوں کی سمجھ بس لئے تو گناہ کرتا لہا کوئی نیکی نہیں اللہ اتنے گناہ دیکھ کر ویسے ہائی بس زدہ ہو جائے گا اسے کیا نیکی یاد آئے گی اتنے زیاد گناہ ہوں گے نہیں مجھے کچھ یاد نہیں آرہ ہے خبر آگے اب تو میرا معاملہ بہت ہی دشوار ہو گیا بچنے والا نہیں اللہ فرمائے گا تجھے یاد نہیں مجھے یاد ہے وہ تو ار چیز کے اوپر نگاہ رکھتا ہے آدمی بھول بھی جائے ساری چیزوں سے یاد رہتی ہے ساری چیزیں وہ بھولتا نہیں ہو تو بھول گیا مجھے یاد ایک نیکی ہے وہ میرے پاس ہے ان میرے پاس ہے وہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے ایک نیکی جو تجھے یاد نہیں آرہی مجھے یاد ہے میں جانتا ہوں نیکی کی ہے نیکی کی ہے میں یہ نہیں کہوں گے ایک نیکی کی ہے میرے رب خوش ہو جائے گا میرے رب وہ نیکی کی ہے فیو خورجو لہو بطاقتن ایک کارڈ اللہ لکھا رہے گا اس کے اوپر لکھا رہے گا دنیا میں جس کا اقرار اس نے کیا تھا توحید وہ اس بطاقہ کے اندر اس کارڈ کو موجود ہوگا لکھا ہو اللہ فرمایے گا اس کا اقرار کیا تھا تُو نے ہاں میرے رب یہ تو میں نے مانت یہ تو میں نے کسی غیر کے سامنے پر سر نے چھکا ہے میں تجھے ہی لائق عبادت مانت تھا کہا کہ اسی تیری نیکی کی وجہ سے اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں تیرے میزان عمل لائے جائے تراز لائے جائے حضور وصن جا اور وصن تر اب وہ کہے گا ما حادی البتا قط ما حادی سجل لائق اے اللہ اب یہ 99 دفتر ایک پلڑے میں اور یہ کار ایک پلڑے میں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے میرے معبود کیسے کیسے ہو گئی اللہ فرمایا کہ ڈال تو ایک پلڑے میں 99 سجل 99 دفاتی گناہ ہوگے اور ایک پلڑے کے اندر یہ کار ڈال دیا گیا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان دونوں میں کیا رکھتے ہیں جس کے اندر کار رکھا ہوا وہ پڑھ نیچے جھوٹ جائے گا اور 99 جو گناہ کے دفاتی ہیں وہ اوپر اوپر جائیں گے ہلکے ہو جائیں گے اس لیے کہ توحید سے بڑا کوئی وزندارش معاملہ وزندارش کائنات میں موجود نہیں یہ اس کا وزن ہے اس قوت ہے اس کا پاور ہے ایک طب آدمی کو بخش وزن اس کلے میں نے اور دوسرے اس کا وزن آپ ملازہ فرمائیں میرا خیال یہ ہے کہ کائنات کے تمام گناہ کے تفاتی ایک طرف رکھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگارہ تو کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخش وائنگے کہا میدان حشر میں یقینا آپ شفی المذنبین ہیں گنہگارہ کو بخش وائیں گیا لیکن وہ خوش نصیب آدمی کون سا ہے کہ اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں اے ہے اللہ رسول بخش وائنگے لیکن کون خوش نصیب جس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے آئیے دیکھ لیتے حدیث اس را نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انہو قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعت یوم القیام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم لقل زنم تیاب حریفی کتاب العلم حضرت امام بخاری رحم اللہ اس حدیث پاک بخاری شریف کتاب العلم کے اندر را بھی جیسے کہ معلوم حضرت بھور رہے حضرت بھور رہے فرماتے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا پوچھو کہ اللہ کے رسول بتائیے قیامت کے دن وہ کون سا خوشنصیب آدمی ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی وہ آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اس سوال پر نبی اکران نے پہلے حضرت ابو حریرہ کی تحسین فرمائی کہ تُو نے بڑا اچھا سوال کیا آئے اور مجھے یقین تھا کہ تیرے ادعوہ یہ سوال کوئی نہیں کرے گا اور تُو نے آخر سوال کر لیا اس لیے کہ میں حدیث کے اوپر تیری حرص بہت دیکھ رہا ہوں کہ تُو حدیث کا بڑا حریص ہے اس وجہ سے تیرے ذہن میں سوال پیدا اس کی برکت ہے حدیث کی اب سنی اسعد الناس بشفات یوم القیامت من قال لا الہ اللہ خارس من قلب یوم نفس وہ خوش نصیب آدمی جسے میدان حشر کے اندر میری سفارش نصیب ہوگی وہ ہوگا جس نے لا الہ اللہ کہا ہے خارس من قلب ہی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کلمے کو کہنے کے بعد پھر جو کلمے کہتا تازہ اور ایک بات بتاتا آدمی بستری مارک پر اب جا رہا ہے کہ تب جا رہا ہے بہو کو اللہ ایک نیک بہو 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 پراب رہتا گھو ڈڈوں سے اور وہ جو ساس رہتی خوشتہ مر رہتی یہ کب چرے آئے کم سے کم کھانسیاں بندو ان کی چیخ بگار بندو بگار ہوگا آواز نہیں ہے بڈڈے کی لگتا ہے کچھ معملا کچھ تو گڑ بڑ ہے ہا کر چھلانے لگی اب با کی روح پرواز کر گئی ہے ساڑھ گھر کے لوگ جمع ہو گئے سب سے زیادہ خوش وہ بہو ہے نہیں نہیں ایسے نہیں کسی ڈاکٹر کو بلائے وہ جب سواد کرے گا تب ہم مانے گی کہ حضرت مر گئے آیا اور اس کے بعد اس نے اس کا ہاتھ دیکھا کہ ہاتھ تو بلکل پہلے جیسا ہے بلکل صحیح ہے پہر بلکل صحیح ہے آنکھ بلکل صحیح ہے سب کو صحیح چھ کر کے وہ نے پوچھا رہے ڈاکٹر جب سب صحیح ہے تو ہوا کیا کہ تھوڑی سی روح نکل گئی ہے تھوڑی سی کیا یہی تو حصلتی جو نکل گئی ہے تھوڑی سی کیا حصلتی یہی تھوڑی سی روح نکل گئی ہے ایسا بلکل اب عدل اس وقت اگر یہ کلمہ دیکھ جا رہا رواہ ابو دعوت کی کتاب جنائز حضرت امام ابو دعوت رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو دعوت شریف کتاب جنائز کے اندلہ رابی جیسا کے معلوم حضرت معاذ بن جبل فرماتے کہ رسول اکرم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی مرے اس حالت میں کہ اس کا آخری کلام لا اللہ ہو تو جنب پہ ضرور جائے گا یہ کلمہ کی برکت ہے لا اللہ جس کا آخری کلام ہو من کر آخر کلام ہی لا اللہ اس کی زبان سے نکل جائے لیکن جس نے زندگی میں کبھی لا اللہ اللہ کو سمجھا نہیں اس کے تقاضے پر کبھی عمل نہیں کیا تو وہ آخر وقت میں نہیں کہے پائے گا کہلوانے والوں کی وجہ سے بھی کتنا بھی کہلوائیں زبان پر جائے نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ بڑھیا کہیں پڑھا میں نے ایک بڑھیا مرنے والی کی اب وہاں پر کچھ عورتیں بیٹھ کر اس کو تلقین کر رہی تی تلقین لا الہ اللہ محمد بارہ آنے 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 کہتے کہتے بعد میں تجسین کے بعد جب عورتوں نے پوچھا کی وہ لا اللہ کی تلقین پر بارہ آنے کی بارہ آنے بارا بولے وہ انڈا بیشتی تھی ایک انڈا بارانے کا تھا زندگی بھر وہ بارانے بارانے کہتی رہ گئی تو جو اس کی زبان پر چڑھا ہوا تو وہی تو بولی ہے اب دکان میری دکان میری دکان میری دکان میری دکان میرا پیسہ میرا پیسہ میرا ایٹی ہے میرا فرمبر بلے میری کار میری کار میری کار میری کار ایسے اٹھ کری جائے گا تو لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اس کو پر عمل کرو حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو آدمی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کے تقاظم پر عمل کرتا رہا اور اس سے آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا اس حدیث پاک کوئی دفعہ اور دیکھ رہے ہیں وَا مَعْزِ بَجَبْلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَالَ آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رباہ و عبود آود کی کتاب جرائیس کل آیا تھا پروند کل میں بات کرتا ہوں اللہ اکبر یہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں لا الہ الا اللہ تقاظہ کیا کرتا ہے تقاظہ تقاظہ کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث زہن میں یہاں سے لے کر کے جاؤ حدیث 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 بار عبداللہ ابن عباسی رضی اللہ تعالی عنہ زمان ابن ثالبت اخا بنی سعد ابن بکر لما اسلم سآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرائض اللہ علیہ وسلم من الصلاة وغیرہ فعدہ علیہ السلامات الخمسہ ولم یزد علیہن ثم الزکاة ثم صیام رمضان ثم حج البیت ثم آلمه ما حرم اللہ علیه فلما فرغ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ رَبًا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اس حدیثِ پاک کو ایسے ہی مسلم دہم تند لائیں مرابی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ زمان بن سالبہ زے سے وہ جب اسلام لائے تو نبی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کون زمان بن سالبہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا سَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انفرائید الاسلام انہوں نے پجھا کہ اللہ کے رسول اسلام کے فرائز جو فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید وغیرہ کی دعوت دی توحید کا ایکسپلینیشن کیا مزاد کے ساتھ سمجھایا پھر توحید کے بعد نماز وغیرہ کہ منس صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ثم الزکاة ثم سیام رمضان پھر رمضان کے روزے ثم حج البیتی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیئے حج کر کے آجا ثم آلم حرم اللہ علیہ وسلم انہوں کو یہ بتایا کہ اللہ نے کہا حلال کیا کہ حرام کیا اس کے بزار فرمائی یعنی یہ ترقیب ہے توحید ہے نماز ہے زکاة ہے رمضان کے روزے ہیں حج ہے جو کوئی ترقیب کتنی پہلی ہے ترقیب ثم آلم و محرم اللہ فرحلال کیا ہے حرام کیا ہے ہمارے اندر گروڑیاں کتی ہے اولا تو ہماری توحید صحیح نہیں ہے توحید صحیح نہیں ہے توحید کے بعد نمازیں دیکھئے نمازیں صحیح نہیں ہیں اور نماز کے بعد دیکھئے تو زکاة صحیح نہیں ہیں پتا نہیں مال کیسا ہے آپ کا اس پر بھی زکاة نکالنا ایک بہت بڑا بوچ سمجھا جاتا ہے کہاں نکالتے ہیں پہلے یہ دیکھا گیا گاؤں میں لوگ غریبی میں ان کی زندگی کٹی تھی میں نے گاؤں کے اکثر لوگوں کو دیکھا ایلا ما شاہ اللہ کوئی آدمی گیا گزرا شخص ایک ایک پیسہ محنت سے جمع کرتے تھے اس کے بعد حج کر کے آتے تھے پوری زندگی ان کی تبدیل ہو جاتی تھے اور پورے گاؤں کے لوگ ان کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور یہ پتا چلتا تھا کہ ہاں حج کا اثر اس آدمی کی زندگی کو اوپر ہوا ہے اس لیے کہ اس کی پوری زندگی بدل گئی ہے اور میں نے ایک حیرتناک منظر ہمیشہ دیکھا ہے خاص طور سے میں نے اپنے گھر میں دیکھا میں کسانی کا بیٹا ہوں غریب کسانی کا بیٹا ہوں اور محنت کے ساتھ پڑھایا گیا خود محنت سے پڑھایا گیا جی چھ مہینے میں میں نے حیرت کیا ہے قرآن یا کی محنت کیا ہے لوں میں میں نے دیکھا کہ گاؤں کے اکثر لوگ جیسے ہی غلہ کھیت میں سے آتا تھا تول کر کے پہلے مجد میں بھیجوا دو اور زیادہ سے زیادہ دے دیا جاتا جتنا ہوتا تھا اس سے زیادہ دے دیا جاتا تھا تڑھی جو نے دو چار اجوری اور زیادہ ڈال دیو میں نے دیکھا ہے تب بھرٹتے ہی تھی تب بیماریاں جو آج کل بکھائی دیتی ہیں بیماریاں نہیں تھی اب اکثر لوگ وہ کانٹے گو پر جب ترک پہنچتا ہے تو پتہ نہیں کتنے ڈنٹم ہو جاتے ہیں ایک دوار ریڈ ہوئی وہ حاجی صاحب تھے اب وہ دیکھا کہ سب آگ ہے انسپیکشن کرنے کی کیا ہو رہا ہے فوراں اللہ حوبر نی اکباب کر گھرے ہو گئے اور فیسوروں نے دیکھا اچھا اچھا جو حاجی صاحب ہے دیکھو نماز علا کر رہے عبادت کر رہے چلو اوکے انتیگاری جان دو کاش کہ وہ دیکھ لے تاک کی حاجی صاحب پچھن کی طرف مو کر کے نہیں کھڑے ہوئے غوراں میں وہ مشرق کی طرف مو کر کے کھڑے ہوئے غوراں کی طرف پھرم موہ کہہ رہا ہوں غوراں 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 میں غوراں پھرم موہ کہہ رہا ہوں جی دھا گیا تو یہ حال ہے تو پہلے جو برکت ہے تھی وہ برکت ہے کہاں چھلی وہ برکت ہے اب نہیں ہے اس لیے کہ اولے کو ہماری توحیش سہیں گی دوسرے ہماری نمازیں سہیں گی اور تیسے نے زکاة کا حضہ کرتے ہیں جان کی آتا ہے اور اس کے بعد ہے معاملہ سومر رمضان کا اس میں بھی دکھاوک ہوتے اور اس کے بعد آپ دیکھیں معاملہ حج کا تو حج کے اندر بھی ایک ایک پیسہ اگر حلال کا ہے تو حج قبول ہوگا اگر کئی بھی ذرہ برابر مال میں گڑھ بڑی ہے آپ کا حج قبول نہیں ہے وہ ٹور ہے وہ حج نہیں ہے اکثر لوگ ٹور کر کے آتے ہیں حج نہیں ہوتا اس لیے کہ جب دیکھو کہ اس آدمی کی زندگی میں ایک خاتر خات تبدیلی آگئی ہے تو سمجھو یہ حج قبول ہوتا ہے وعندہ بعض لوگوں نے کہا ورکروں نے کہا کہ حاجی صاحب جب تک حج نہیں کہہ رہے تب تک اچھے رہے حجہ کرے ایک بات جب آئے ہیں تو وہ خراب ہوئی گئے اگر مطلب ہے ہوا کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد کہ حج بچ ہوا نہیں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوئی نہیں یہ مامل ہے اور کسی شہر نے بہت اچھا کہا ہے یہ ابھی مالک آہی کی بات ہے کہ ایک ساپ بیٹ کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تو ہوٹل کو اوپر اب انہوں نے کہا کہ چار پانچ حج کر چکا ہوں عمرے میں نے بہت سارے کیا ہے اب پھر آگ عمرے کے لئے پھر جا رہا ہوں دعا کیجئے میرے لیے اتنے میں وہ جو پچھر لڑکا تھا جو چاہے دے رہا تھا انتہائی وہ سیدھا لباس میں ایک چٹی پہنے ہوئے ایک بالکل گندہ سندہ میلہ وہ سب کو چاہے دے رہا ہے اور حاجی صاحب کو بھی چاہے دے رہا ہے جب وہاں سے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے کہا کہ آجی صاحب جو یہ پانچ حاج کیے ہوئے اور اس طریقے سے عمرے کیے ہوئے اور غمرہ کرنے جا رہے ہیں جانتے ہیں یہ جو پچھر ہے بچھا یہ ان کی بیوہ بہن کا لڑکا ہے یہ حال ہے یہ حال ہے ہمارا حقوق کی تعلق سے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ چار دن سے پڑوں سے یہ بھوکا پڑا شینج باہب دوبارہ مکینے چلے گئے پہلے حقوق اتا گروہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی عدہ اس طریقے کی دیکھ لے اور پخشش ہو جائے ورنہ مجھے تو آثار نظر نہیں آرہے اس طریقے سے ساری گڑھ بڑیاں ہیں ہمارے اندر توحید گڑھ بڑھ ہے نماز گڑھ بڑھ ہے زکاعت ہماری صحیحی ہے حس صحیحی ہے رمضان کے روز ہی صحیحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکتوں سے ہم لوگوں کا بیڑا پار لگا دے بس اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفادش کے دائرے میں لے آئے اس کا کرم ہے بڑیا ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں ہمارے عمال تو ایسے نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی عمال اس لائق ہے کہ اللہ کے حضور قبول کر لیے جائیں اللہ ماشاہ گو نہیں نہیں اصل آتما روح ہے روح جس کے بارے میں کہا روح وہ کہہ رہے ہیں روح کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ وہ کائنات میں جورو ہوتی ہے روح کے بارے میں ایسے میں چار پانچ سال سے سنسکر بھی پڑھ رہا ہوں تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھ دیجئے تو ایک ہی پڑھ دوں گا ایسے بہت بیاند ہے نائنم چھنڈن تشسترانی نائنم دہتی پاوکا نچائنم کلیدیان تیا پہا نشوشی تیمارو تہا یہ وہی پڑھ سکتا ہے جسے گریمار آتا ہو کدھا نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے برسوں خریادت برسوں میں بجائدے کی ضرورت ہے نہیں پڑھ سکتا ہے یہ آتما یہ جو روح ہے بدن کے اندر جو نکل جاتی ہے آتما بیکار ہو جاتا ہے یہ کیا ہے اسے شستر نہیں پڑھ سکتے شسترم شستر شسترانی ایک شستر دو شستر کئی شستر اسے ہتھیار نہیں پڑھ سکتے شوشی تیمارو تہا مارو تہاں مارو تہاں مارو تہاں مارو تہاں مارو تہاں یعنی ہوا اسے زبان نہیں سکتی میں یہ کہتا ہوں کہ جو اصلہ روح اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کر رہا ہے سب کچھ ساری محنت مادے کے اوپر ہو رہی ہے بطن کے اوپر اب دیکھیں ٹی وی کے اوپر جو کجا رہا ہے ساری چینل آپ دیکھ جائیے تو سابر ایسے لے تو لوشن اس طریقے سے لگائیے تو بطن کے اندر اس طریقے سے لگائیے تو بال اس طریقے سے نکالا جاتا ہے تو اس طریقے سے پوٹر لگائی جاتا ہے ارے اللہ کے بندوں بطن کے اوپر ساری چیزوںیں لگائی جا رہی ہیں بطن کے لیے سب کچھ کیا جائے روح کے لیے کچھ بتاؤنا جو اصل ہے یہ تو سڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے اصل چیز روح اس کے بارے میں کہا گیا نائنم چندن تشسترانی نائنم دہتی پاوکہ نجائنم کلیدی انتیا پہ نشوشیتی ماروتہ اس کے اوپر کوئی محرد نہیں کر رہا ہے اور جتنے انبیاء اکرام آئے تمام انبیاء اکرام نے اسی دل کے اوپر محرد کیے اسی روح کے اوپر محرد کیے کہ آدمی کی روح کا تسکیہ ہو جائے اب بھی کامیاب ہو گیا روح کا تسکیہ اور جتنی عبادتیں ہیں آپ دیکھئے سارے کی ساری سی روح کے تسکیہ کیلئے فرض کی گئی ہیں یہاں تک کہ توحید کا تعلق بھی روح سے ہے قلب سے اگر یہ چیز دل کے اندر نہ ہو کہا گیا کہ کعبے کے اندر دیکھو سکتا ہے اس لئے کی ناپاک ہے اس کا دل ناپاک ہے نجس نہیں ہے نجس ہے انم المشرکون نجسن فلا یقرب المرچد الحرام بعد آمین حادا ارے یہ روح کے اندر نجاست لے کر کے آیا ہے لہذا کعبہ میں نہیں آسکتا کعبہ میں آنا ہے تو روح کی نجاست کو ایک طرف رکھ کر کہا ہے روح کو دل کو صاف کر کہا ہے روح کو صاف کر کہا ہے یہ گندگی سے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ایک مفہوم تھا بکھرا بکھرا سا آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک ملوش سمجھتے تو بھی پتا فرمائے وآخر تابانا الحمدلہ حمدلہ حیق اللہ و تعالی اللہ دوستو سن کر بیان آپ کا حیران رہ گئے نکلے نہیں کسی کے ارمان رہ گئے واقعی کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی قابل ستائش ہے کہ جس نے اچھے سے اچھا خطیب مجھ جیسا حقیر نقیب کامیاب قلمکار اور ہر دل عزیز خطبائے گرام کی ایک اچھی ٹیم کا انتخاب کیا دوستو کون سا حسن اس بزم نبی میں نہیں فولو تم نے چنے ہیں جو گلستہ میں نہیں اب میں اخیر میں اپنے تمام خطبہ علماء مہامین سامعین سامیات خصوصا رضاکاران کا شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ ہی جمعیت الشبان چودری کاتا کتل واری پونہ کا جنہوں نے اس پروگرام میں سعی پیہم اور دل جمعی کے ساتھ ہمارا ہر طرح سے تاؤن کیا اور قابلی مبارک بات ہیں ہمارے وہ بھائی اور منتظمین اور ذمہ داران مسجد و مدرسہ جن کی محنتوں سے اشریس کا انعقاد ہوا اللہ تعالیٰ سب کی مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت بقسے اور ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی وصلوخی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہولا نبینا محمد وعالی وصحابی اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و بطوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ